کہتے ہیں نا دوستو کہ شیر کا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ شیر ہوتا ہے وہ سوا شیر ہو سکتا ہے لیکن کبھی وہ گیدر نہیں ہو سکتا ایسے ہی اس ویڈیو میں باتیں کریں گے دوستو اسددین عویسی صاحب کے اکلوتے صاحب زادے سلطان الدین عویسی کی میں آپ کو بتا دوں کہ اسددین عویسی صاحب کے ٹوٹل چھے اولاد ہے اور ان چھے میں سے پانچ بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹے ہے اور وہ بارہ سال کا بچہ زبردست طریقے سے لوگوں سے ملتے ہیں لوگ سامنے آتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ ایک طریقے کا ان کو ٹریننگ دیا جا رہا ہے ایک طریقے کا ان کو تربیت دی جا رہی ہے اور ابھی سے ہی ہزاروں ہزاروں کی لوگوں کے سامنے اسٹیج پر آنا ان کے سامنے بیٹھنا ان کے سامنے پرفارم کرنا ان کے سامنے باتیں کرنا ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا تو یہ ایک زبردست طریقے سے ایک طریقے کا ایک تربیت ہے دوستو ایک طریقے کے ایک ذمہ داری ہے کہیں نہ کہیں اور یہ اچھی سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو ابھی سے ان ہزار اور لاکھوں لوگوں کو سنبھالنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ آنے والے وقت میں ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک اچھا لیڈرشپ ایک اچھا رہبر آپ کو بننا ہے یہ چیز سائد کہیں نہ کہیں ان کے ذہن کے اندر یہ ڈالا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یوں تو اسردینویسی صاحب کو جو شوق ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہے یا مسلم قوم کے جو بچے ہیں یا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو جج اور وکیل یا ایڈوکیٹ کے فیلڈ میں بھیجنا چاہتے ہیں اور اسردینویسی صاحب خود پسند کرتے ہیں کہ جج بنے تاکہ صحیح لوگوں کو انصاف مل سکے تاکہ اچھے لوگوں کو انصاف مل سکے بے گناہ لوگ جو ہے جیلوں کے اندر بند ہے یا ان کے ساتھ جو گلت ہو رہے ہیں ان کو انصاف کرنے والا کوئی نہیں ملتا تو اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جج بنے اب یہ تو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا بنتے ہیں ان کے بیٹے لیکن کل ملا کر اتنا تو طے ہے کہ ابھی سے ان کو شاید یہ ٹریننگ مل رہی ہے اور ابھی سے جو ہزاروں لاکھوں لوگ کو جو سامنے جو پرفارم کرتے ہیں وہ سامنے بیٹھتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں بچے لوگوں سے جھک کر ملتے ہیں علماؤں کی قدر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ایک زبردست ٹریننگ ہے دوستو اور اس کا جو فائدہ جو ہے آنے والے وقت میں آنے والی نسلوں کو جو ہے ضرور ملے گی اور کہیں نہ کہیں کیونکہ ان کے جو ایک ہاندان ہے وہ ایک دادا پر دادا کی طرف سے جو ایک پولیٹکس میں ایک زبردست طریقے سے پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں چاہے ان کے دادا کی بات کی جائے چاہے ان کے پاپا یا اب والی صاحب کی بات کی جائے چاہے خود ان کے بھائی کی بات کی جائے تو کل ملا کر یہی ہے کہ ان کے بیٹے جو ہے ابھی سے ہزاروں لوگوں کے سامنے بینا ڈرے آ رہے ہیں بینا ڈرے لوگوں سے مل رہے ہیں اپنی باتیں رکھ رہے ہیں واقعہ آنے والے وقت میں اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک قدم ضرور آگے نکلیں گے وہ اور شاید ہم سب کی دعا بھی ہے کہ ان سے اتنی خدمت لے ان سے اتنا زیادہ کام لے اوپر والا اتنا زیادہ وہ لوگوں کے خدمت کرے کہ لوگ کو انصاف مل سکے ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر جو ایک صحیح طریقے سے مسلم سیاست کے اندر زبردست کمی ہے ان کھالی جگہوں کو جو ہے ان کے دوبارہ شاید آپ کو بھرتا وہ نظر آئے گا آپ کا کیا کہنا ہے کومن شیکسن بتائیے گا شکریہ جہین لگیو